پی ڈی ایم کی حکومت ایک اور کھیل کھیلنے والی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے انکشاف کیا ہے کہ موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے تین روز قبل نو اگست کو ہی قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے ایک انی جی ٹی وی چینل کے ریپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے یہ بات وزیر آزم ہاؤس میں حکمرہ اتحاد میں شامل رہنماؤں کے عزاز میں دیے گئے اشائیے میں بتائی وزیر آزم کی جانب سے کی گئی اس بات کی خبر اس تقریب میں شریک ذرائع نے شیر کی ہے خبر کے مطابق قومی اسمبلی اپنی مدت کی تقبیل سے قبل تحلیل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انتخابات اس کی تحلیل کے نبے روز کے اندر ہونے ہیں آئین میں کہا گیا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو انتخابات ساٹھ روز میں کرائے جائیں گے لیکن اس کے قبل اس وقت تحلیل ہونی کی صورت میں یہ مدت بڑھ کر نبے روز تک ہو جاتی ہے استقبالیہ میں وزیر آزم نے شرکہ کو آگاہ کیا کہ حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون نے پارٹی کے اندر مشاورت کو حتمی شکل دے دی ہے اور وزیر آزم آج نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ باتچیت کا حتمی دور شروع کریں گے اس باتچیت کی کم اس کم تین روز تک مکمل ہونی کی توقع ہے نگران سیٹ اپ سے متعلق اتحادیوں کے ساتھ ایک میٹنگ ویڈیو لنک کے ذریعے آج بھی متوقع ہے ذرائع نے بتایا کہ جمعیرات کو بھی وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے اس معاملے پر وزیر آزم سے طویل ملاقات کی اشائیے میں وزیر آزم نے اتحادی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں اتحادیوں کو آگاہ کیا اور دعویٰ کیا کہ مخلوط حکومت نے پندرہ ماہ کے دوران ٹیکس کلیکشن میں تیرہ فیصد اضافہ کیا جبکہ اس دوران تیرہ لاکھ سے زائد نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا وزیر آزم شہباس شریف نے دعویٰ کیا کہ پاور سیکٹر میں ریکاوری نبے پیسد سے زائد رہی تاہم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گردشی کرزے میں گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران اٹھارہ فیصد یعنی تین سو تریان میں عرب روپے کا اضافہ ہوا وزیر آزم نے بتایا کہ آئی ٹی کے شعبے میں گزشتہ چار مہینوں کے دوران نمائع پیشرف دیکھنے میں آئی اور گزشتہ مالی سال کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹ کا مجموعی حجم دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ مالی سال بائیس تئیس کے دوران مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری ایک ارب پینتالیس کروڑ ڈالر رہی انہوں نے امید ظاہر کی کہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل یعنی ایس آئی ایف سی کے قیام سے مزید غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی وزیراعظم نے کہا کہ ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے جامع پالیس یا وضع کی گئی اشہائیے میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرب پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گیلانی ایم کیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی جے یو آئی فے کے رہنما اسحد محمود بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقسی اور سینٹر احمد خان جمہوری وطن پارٹی کے رہنما چیرمن شاہ زین بکٹی کے علاوہ اسلم بوتانی محسن داور اور دیگر نے شرکت کی